بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری ویڈیو جو ہے جس ٹاپک پر ہے وہ ہے چہرے کے دانے یعنی کہ بوائلز آن فیس ایسے دانے جو کہ پس جن میں پڑ جائے جن میں پس پڑنے کے بعد پس کے ساتھ ساتھ بلڈ یعنی کہ خون بھی آنا لگ جائے تو ایسے دانوں پر ہم بات کر رہے ہیں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ چہرے کے ایسے دانے جن میں پس یعنی کہ پیم اور خون رسنا شروع ہو جائے یہ دانے عموماً موٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں حد سے زیادہ سنسیٹیوٹی میں موجود ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ تیز پنکے کی ہوا تک ان پر محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس ہوا سے بھی درد ہو رہے ہیں اور اگر یہ آپ کسی تھنڈی جگہ پر ہو تو باقاعدہ ان دانوں کے اوپر آپ کو چہرے کے بنسبت جسم کے باقی حصو کے بنسبت زیادہ تھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ دانے عموماً پہلے چھوٹے ہوتے ہیں جلد کے اندر ایک گول سا دائرہ محسوس ہوتا ہے اور پھر وہ جب پھٹ کے باہر آتا ہے یعنی کہ دانہ بنتا ہے تو وہ جگہ جس جگہ دانہ ہوا ہے چہرے پر اور اس کے ارد گرد کی جگہ بہت زیادہ سنسیٹیوٹیو ہو جاتی ہے درد کرنے لگ جاتی ہے ہومیوپیتک ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس سے اس طرح کے دانوں کو مکمل طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہ دانے نہ صرف اسکن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں بلکہ بعد میں ان کے نشانات بھی نہیں رہتا ہے چہرہ مکمل طور پر صاف سدھ رہ رہتا ہے تو ہومیوپیتک ایسا میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا ایسے دانے جو آپ کے پس جن سے نکلتی ہو جن سے خون رستہ ہو جن کی نوک بن جاتی ہو اور بہت زیادہ سنسیٹیوٹیو ہو کچھ علامات یا نشانیاں ان دانوں کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ان میں ریڈنیس ہوگی یعنی کہ سرخی ہوگی دوسرا ان کا دائرہ نیچے سے بڑا اور اوپر سے چھوٹا ہو جاتا ہے تیسہ یہ کہ یہ اپنے اردگرد کے علاقے کو سنسیٹیوٹیو کرنے کے ساتھ ساتھ ڈارٹ سرکل یعنی کہ سیاہ ایک رنگ بنا لیتے ہیں جس کے دانے جانے کے بعد وہ سیاہ دھبا آپ کے چہرے پر موجود رہتا ہے اور اگر یہ دانہ پھٹ جائے اور اس میں سے پس نکل آئے تو باقیدہ چہرے پر اس جگہ پر اسکن پر جو ہے وہ ایک کھڑا سا واضح دور پر نمائیہ دور پر دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو چہرے کے ایسے دانوں کے ساتھ پیش ہوتی ہیں اب لڑکیاں ہیں عموماً ان کے چہروں پر یہ زیادہ ہوتی ہے اور لڑکوں کے چہروں پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں عموماً خاص طور پر یہ اس عمر موتے جب وہ بالک ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر اس کو اس وقت ٹریٹنا کیا جائے تو پھر یہ اگلے دس پندرہ سال تک یا دیس سال تک چہرے پر موجود رہتے ہیں اور نشانات ان کے موجود رہتے ہیں اور بعض دفعہ کچھ کیسز میں تو زندگی بھر کے لیے یہ نشانات چہرے پر موجود رہتے ہیں اب لیسے لڑکی لڑکیاں بعض دفعہ یہ ایک نہیں بلکہ کلسٹر آف بائلز یا کلسٹر آف جو ہے حجوم یا ایک گچھا بن کے آپ کے چہرے پر یہ پیدا ہوتا ہے ماتھے پر گالوں پر ٹھوڑی پر گردن پر تک یہ چلے جاتے ہیں اور یہ گچھے کی صورت ہوتے ہیں اور وہ پورا حصہ اس کو یہ افیکٹیٹ کر دیتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں جو ہومیپردی کی بس میڈیسنز ہے وہ آپ نے استعمال کہنی ہے اچھا ان کی کچھ وجہات ہیں بلڈ میں کلسٹرول کا زیادہ ہونا ڈیابیڈک پیشنٹ ہونا یا کسی ایسے مریض سے آپ کا کانٹیکٹ ہونا جس کو پہلے سے یہ مرض ہے اور اس کا جراسیم اس کا جرسومہ جو ہے وہ آپ کے اندر منتقل ہوا ہے ساس کے ذریعے توق کے ذریعے یا اس کے جھوٹے پانی کے ذریعے جس کے بعد آپ کے بلڈ میں بھی یہ چینجز آئیں اور چہرے پہ یہ چیزیں نمائیہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں صاف ستھ رہی آپ نہیں رکھتے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے نہیں واش کرتے کسی ڈسٹ بین کو یوز کرنے کے بعد یا گھر کی ڈسٹنگ کرنے کے بعد عموماً لڑکیاں اگر ہاتھ کو صحیح طرح سے واش کیے بغیر کوئی چیز کھا پی لیتی ہیں تو اس سے بھی اسکن کے اندر یہ پرابرم ایشیوز آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ بچیوں کی اور بچوں کی اسکن سنسیڈیو ہوتی ہے بلکہ اوور سنسیڈیو ہوتی ہے ہلکی سی سن لائٹ چینج آف ٹیمپریچر یا چینج آف ڈائیٹ ان کو جو ہے متاثر کر دیتا ہے اور یہ دانے ہو جاتے ہیں تو اب آخر میں میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں دوبارہ سے بتا رہا ہوں تین چیزیں بنیادی طور پر ایسا دانہ جو سنسیڈیو ہے ایسا دانہ جس کے اندر پس آ جاتا ہے ایسا دانہ جو پس کے ساتھ ساتھ خون کے ساتھ اس میں سے مواد رسنا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ نشانیاں دھبا چھوڑ جاتا ہے آپ نے تین بہترین ہومیپیتگ میڈیسن اس میں استعمال کرنی ہے نمبر ون ہے ہیپر نمبر ٹو ہے مرک سال اور نمبر تری ہے سیلیشیا ہیپر اور سیلیشیا اس کے اندر شامل ہے ہیپر مرک اور سیلیشیا یہ تینوں دوائیاں ان ساری علامات پر کام کرتی ہیں اور ہومیپیتگ میں کنگ میڈیسن جانی جاتی ہیں ایسے پھوڑے اور دانوں کے لیے جن میں سنسیٹیوٹی ہو جن میں پس پیدا ہوتا ہو جو خون کے ساتھ رسطے ہو اور جو نشانات چھوڑ جاتے ہو لڑکے ہو یا لڑکے ہیں دونوں کے لیے مفید ہیں ان تین دوائیوں کو آپ نے جو طریقہ استعمال ہم نے دسکرپشن میں لکھ دیا ہے آپ نے جو ہے دس قطرے ایک گھوٹیم کرم پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے ایک نمبر کو صبح دو نمبر کو دوپیر اور تین نمبر کو شام میں استعمال کرنا ہے دس دن تک ہم اس سلسل استعمال کریں ٹو ہنڈر پاور پوٹنسی میں یاد رکھئے گا دو سو کی طاقت میں اور اس کے بعد پانچ دن کا وقفہ دیں دوبارہ دس دن کے لیے استعمال کریں تو اس طرح مہینے میں یہ بیس دن آپ اس کو استعمال کر لیں گے انشاءاللہ سے آپ کا یہ جو مسئلہ حل ہوگا اور اگر آپ فرق محسوس کر رہے تو آپ اگلے مہینے بھی اسے کینچنیو کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ مسئلہ آپ کو چھ سات آٹھ نو مہینے پرانا ہو چکا ہے اور آپ نے بہت سار علاج بھی کر آئے تو بھی یہ دانے صحیح نہیں ہو رہے تو میری دیئے کے واتس اپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر رہے تفسیر سبنا کیس ڈسکس کریں اور پھر میں آپ کو ایک پروپر گروپ آف میڈیسنز جو ریکممنٹ کروں گا زیادہ پاور میں اور زیادہ کمبینیشن کے ساتھ تاکہ آپ پہ یہ مسئلہ حل ہو لیکن آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا صرف ہومیپیدک علاج ہے ایک ایسا واحد علاج ہے جس کا کوئی سارٹ ایفیکس نہیں ہے جو مرز کو جڑ سے ختم کرتا ہے جو دوبارہ پھر کبھی نہیں آنے دیتا جو مرز کو انہیرٹلی اگلی جنریشن میں ٹرانس فارم ہونے سے بچاتے ہیں تو ہومیپیدک میڈیسن سیف سائیڈ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور میڈیسن میں نے آپ کو بتا دیئی ہے اور تفصیل آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا کہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے